موسیقی ناظرین مہترم اس کہانی کی اس سے پہلے آپ چار قسطیں سن چکے ہیں اب پانچویں قسط ملاحظہ فرمائیں قریبی گاؤں کے دو سکھ جو سیکیورٹی کے آدمی تھے اس طرف آ نکلے اور مجھے ان کی آمد کا احساس اس وقت ہوا جب وہ میرے سر پر پہنچ چکے تھے فرار کے تمام راہیں پہلے ہی مسدود تھیں چاروں طرف فوجی فوج سڑک پر ہوای اڈے کے ملازمین کی آمد رفت جاری تھی اور میرے سر پر سیکیورٹی کے دو افراد مسلط تھے کون ہو تم کیا کر رہے ہو دونوں نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا مہراجی مسکین آدمی ہوں گھاس کٹ رہا تھا میں نے اپنی دانس میں انہیں مکمل جواب دے دیا تھا اسی اسنا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا تھیلہ میرے ہاتھ میں پکڑا تھا جبکہ درانتری وہیں کٹی ہوئی گھاس کے پاس رکھی تھی میرے ہاتھ میں تھیلے میں سواہ ایک گھرپی اور چادر کے اور کچھ نہیں تھا لیکن ان دنوں جہاں آکاشوانی بھارتی عوام کو وارننگ دے رہی تھی وہاں بھارتی اخبارات نے بھی پاکستانی جاسوسوں کے متعلق عجیب عجیب افواہیں لوگوں میں پھیلا رکھی تھی ان میں سے سب سے زیادہ اہم بات یہی بتائی جاتی تھی کہ جاسوسوں کے پاس تھیلوں یا ان کے کپڑوں میں خطرناک بم ضرور چھپے ہوتے ہیں ان سے ہوشیار رہی ہے دونوں شاید مقامی سی آئی ڈی کے آدمی تھے جن کی ڈیوٹی ہوائی اڈے کے ارد گرد دھیاتوں میں لگی ہوئی تھی کہ مشتبہ لوگوں پر نظر رکھیں مجھے مشتبہ سمجھ کر وہ چلے آئے تھے لیکن براہ راست ہاتھ ڈالنے کو تیار نظر نہیں آتے تھے بھارتی ریڈیو اور اخبارات کا پروپوگنڈا میرے کام آ گیا کہاں رہتے ہو ایک نے پولیس کے مقصود لہجے میں پوچھا تلونڈی مہاراج جی چل بھاگ یہاں سے گھاس کاٹنی کی اجازت نہیں دوسرے نے مجھے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے آگے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا جیسے مرضی آپ کی مہاراج جی میں نے نیچ جاتی کہ لوگوں کی طرح ہاتھ بانتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا ٹھہرو اچانک پیچھے سے آواز سنائی دی ایک لمحے کے لیے تو مجھے اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا مجھے امید تھی جب دوسری سمت پلٹوں گا تو ان کے ہاتھوں میں پکڑے پستول میرے استقبال کو موجود ہوں گے لیکن خیریت گزری انہوں نے شاید کوئی اور منصوبہ سوچ رکھا تھا یہاں بس نہیں رکتی پیچھے بیٹھ چاو وہ سامنے سٹاپ ہے وہاں سے سوار ہو جانا اس نے اپنی سائیکل کے پیچھے بیٹھنے کا حکم دیتی ہوئے تھوڑے فاصلے پر واقعہ گارڈ روم کی طرف اشارہ کیا تھا اس طرح غالباً ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ کوئی خطرہ مول لیے بغیر مجھے گارڈ روم پر ائر فورس پولیس کی خدمت میں پیش کر دیں گے یہاں سے اچانک بھاگنا زبردست بے وکوفی ہوتی میں نے بادل نخواستہ ہاتھیار ڈالتے ہوئے حامی بھر لی اس طرح کم بز کم گارڈ روم تک مجھے کوئی ایسا موقع مل سکتا تھا جس سے میں فائدہ اٹھا لیتا دھنیواد مہراج جی کہتے ہوئے میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا دوسرا سی آئی ڈی والا میرے پیچھے آ رہا تھا اپنی دانس میں انہوں نے مجھ پر قابو پا لیا تھا عام حالات میں میں ایسے دس گھدوں کو ڈاش دے سکتا تھا لیکن ایسی صورتحال میں کوئی خطرہ بھی مول لینے کو میں تیار نہ تھا موجزہ کسے کہتے ہیں اس کا اندازہ مجھے اس روز ہوا لدھیانے کی طرف سے رائے کوٹ کو جانے والی بس آ رہی تھی جب ہم وہ مشکل سڑک کے قریب پہنچے ہی تھے میں نے اللہ کا نام لیا اور اس سے رکنے کا اشارہ کر دیا بس ڈرائیور نے بلیک لگا دی غالباً اس نے تین سواریوں کا لالچ کیا تھا جیسے ہی بس رکی میں لپک کر اس میں سوار ہوا یہ عمل کچھ اتنا اچانک اور تیزی کے ساتھ ہوا کہ دونوں سی آئی ڈی والے بھنچکائے رہ گئے تھے انہیں ہوش اس وقت آیا جب بس نرفتار پکڑ لی مجھے حسبت وقت سب سے پچھلی سیٹ پر ہی جگہ ملی تھی میں نے چلتی بس کے پچھلے شیشے سے نظریں باہر دڑائیں دونوں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی سائیکل پھینک کر گارڈ روم کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے یہ بڑا حساس ایریا تھا سیکیورٹی کا جال چاروں طرف بچھا ہوا تھا اگر وہ دونوں گارڈ روم پر رپورٹ کر دیتے تو وائرلز پر اگلی کسی بھی پوسٹ پر اطلاع پہنچنا چند سیکنڈ کی بات تھی اس کے بعد میرا اس لاری میں موجود رہتے ہوئے بچ نکلنا نممکن تھا ایک ایک لمحہ کیمتی تھا مجھے چند سیکنڈ کے اندر ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا پھر میں فوراً ایک نتیجے پر پہنچ گیا کنڈیکٹر میری طرف آ رہا تھا کہاں جائے گا اس نے کراہ تامیز نظروں سے مجھے گھورا غالباً مجھے بس پر سوار کر کے وہ پشتا رہا تھا رائے کوٹ لالا جی نکال دو روپے ایک روپیہ لے لیلنے لالا جی غریب آدمی ہوں میں نے گھیائے ہوئے کہا ابھے تیرے غریب کی ایسی تیسی اس نے مجھے گالیاں بکنی شروع کر دی بس اسی اثناء میں وہاں سے پانچ چار میل کے فاصلے پر کہ مارے میرا کون کھول اٹھا لیکن دوسرے علمے مجھے اپنی حیثیت کا احساس ہو گیا میں بھارت کا ایک نیچ اچھوٹ تھا جس کے لیے ہندو معاشرے میں کوئی جگہ رہی سب کچھ میری توقع کے این مطابق ہوا تھا میں فوراں سڑک کے دوسرے کنارے پہنچا پہ مشکل دو منٹ ہی گزرے تھے جب میں نے جیپ کو انتہائی تیز درداری سے اس بس کے تاکم میں جاتے دیکھا میں بڑی پرتی سے بڑے سے درخت کیاورٹ میں چھپ گیا تھا دونوں میں سے ایک گدہ بھی جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا اور پچھلی نشست پر ائر فورس پولیس کے مسلح جوانوں نے قبضہ چمار رکھا تھا جیپ کے گزرتے ہی ایک بس آتی دکھائی دی اور چند منٹ کے بعد میں لدہانہ کی طرف واپس آزم سفر تھا اس مسئیبت کے ٹل جانے پر دل ہی دل میں شکر بجال آیا بلوارہ سے کافی دور ایک سٹاب پر میں اتر گیا یہاں سے ایک ٹیمپو کے ذریعے میں ایک دوسرے علاقے کی طرف جا نکلا یہ ایک چھوٹا تا قصبہ تھا لیکن میرے لئے بہت بڑا اور مضبوط قلعہ تھا اب کم از کم میری حالت اس قابل ضرور تھی کہ بھارتی سیکل اور معاشرے میں مجھے بس کی سیڈ پر بیٹھنے کی اجازت مل جاتی شام کو تھکا ہارا لدھیانہ پہنچا اپنے مخصوص مقام پر کپڑے بدل کر سیدھا پرکاش کے پاس چلا گیا رات کو ہم دونوں ایک کٹھے ہوتل پہنچے پرکاش میرا بہترین کور تھا اور ایسے غیر یقینی حالات میں جبکہ قدم قدم پر خطرات موں کولے کھڑے تھے اس کی مدد حاصل کرنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا میں نے پرکاش سے بڑے گہرے تعلقات استفار کر لیے تھے اور چند دنوں کی دوستی میں ہی وہ محلہ آ گیا تھا جب پرکاش میری غیر موجود بھی کو محسوس کرنے لگتا میرے ذہن نے پرکاش کے متعلق ایک شاندار منصوبہ ترتیب دے لیا تھا اور اب میں اسی پر عمل کرنے چاہ رہا تھا دیلی ہی دل میں کئی مرتبہ میں نے اس منصوبے کا جائزہ لیا اس کی تمام جزویات پر نظر ڈالی اور اللہ پر بھروسہ کر کے مطمن ہو بیٹھا اپنی منصوبے پر کام کا آغاز تو میں نے اس سے ملاقات کے ساتھ ہی کر دیا تھا لیکن اصل محلہ اب آیا تھا میں نے شام سے ہی ایسی رونی صورت بنا رکھی تھی اور اس کی باتوں کے جواب میں اس طرح ہوں ہاں کر رہا تھا کہ اس کا شک میں مقتلا ہونا ضروری ہو گیا تھا کیا بات ہے اس نے کمرے میں رات کا کھانا کھاتے مجھ سے پوچھا کچھ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں بس یوں ہی میں نے خواہ مخواہ سسپنس پیدا کرتے ہوئے کہا کیا یوں ہی سیدھی طرح بات بتاؤ ورنہ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا اور کھانے سے الگ ہو بیٹھا یار کچھ نہیں تم کھانا دکھاؤ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک بات نہیں بتاؤ کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس نے بچوں کی طرح زد کرتے ہوئے کھا اچھا یار کھانا شروع کرو بتاتا ہوں تمہیں نہیں بتاؤں گا تو اور کسے بتاؤں گا میں نے غمناک لہجے کی اتنی شاندار ایکٹنگ کی کہ خواہ مخواہ داد دینے کو جی چاہا میرے گفتگو کے انداز نے غالبا پرکاش کو معاملے کی سنگینی کا احساس دلا دیا تھا جو وہ چپ ہو رہا کھانا ختم ہونے تک ہم نے کوئی گفتگو نہ کی کھانا بھی دونوں نے بڑی بدلی سے کھایا تھا پرکاش میری زنگی کا ایک حصہ سفر کی نظر ہو چکا ہے سینکڑوں لوگ ملے اچھے بھی برے بھی لیکن نہ جانے تم میں کیا بات نظر آتی ہے کہ میں نے کافی بناتے ہوئے گفتگو کی تمہید باندھی قریباً ایک گھنٹے کے بعد پرکاش مجھ پر مر مٹنے کے لیے تیار تھا میری دردناک داستان نے اسے دورانے گفتگو ایک مرتبہ رولاوی دیا تھا میری ماں بچمن میں فوت ہو گئی تھی باپ نے دوسری شادی کر لی ستیلی ماں نے بے پناہ ظلم دھائے آج تک اس لیے گھر سے بندہ رہا کہ ایک سگی بہن بھی تھی پچھلے ماں وہ بھی مر گئی اس نے اصل میں مرتے وقت مجھ سے وچن لیا تھا کہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا اب میرا باپ کے گھر میں کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس کہانی کا پرکاش کے لیے سب سے بہترین حصہ میری دانست میں وہ تھا جہاں اس قلع میں یہ بات آئی تھی کہ میں نے چوری چھپے پچیس تیس ہزار روپیہ اس وقت برے وقت کے لیے جمع کر رکھا تھا اور اب میں چاہتا ہوں کہ کسی فیملی کا رکن بن کر لدھیانہ میں کوئی چھوٹا موٹا سا کاروبار شروع کر دوں اور میری نظر انتخاب اس پر ٹھہری ہے برے بھلے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں میں آج بھی جب ماضی پر نظر دھڑاتا ہوں پرکاش کے رویے میں مجھے لالج کی چھلک نہیں نظر آتی اس نے مجھے اس لیے نہیں اپنایا تھا کہ مجھ جیسا دھنوان دھرم ویر مل جانے سے اس کی کائع پلٹ جائے گی کسی حد تک ممکن ہے اس فیصلے کے پیچھے یہ جذبہ بھی کار فرما ہو لیکن انسانی ہمدردی کے جراسیم اس میں کچھ زیادہ ہی پائے جاتے تھے پرکاش میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے بھگوان نے مجھے بھائی دے دیا وہ شدت جذبات سے بے کابو ہو کر مجھ سے بگل گیر ہو گیا میری خواہش پر وہ رات میرے پاس ہی ٹھہر گیا ابھی رات کے دس بجے ہی تھے جب دروازے پر وہی مانوس دستک سنائی دی پرکاش کو میں نے لیٹے رہنے کو کہا اور خود دروازہ کھول کر باہر آ گیا جہاں کل ولی شریمتی جی موجود تھی اس سے پہلے کہ اس کے موں سے کوئی لفظ نکلے میں نے انگلی موں پر رکھ کر اسے چھپ رہنے کا اشارہ کیا اور اسے حیران و پرشان پکڑ کر رہداری کے کونے میں لے گیا اپنی سالی قسمت ہی ایک دم پھوکٹ ہے میں نے ایک مقصود طبقے کا لہجہ بناتے ہوئے کہا اب کیا ہوا مارات جی اس نے میرے نزدیک سے رکھتے ہوئے پوچھا سالہ کیا مطلب سالہ کا مطلب سالہ ہی ہوتا ہے اور کیا ہوگا کم وقت این وقت پران مرا سب چلے گا اس نے توبہ شکن انگرائی لیتے ہوئے کہا دماغ خراب ہے کیا ان کے تفیل تو اپنا خرچہ پانی چل رہا ہے اس سے بھی چھوٹی کروا ہوگی کیا اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہے میں فوراں بولا کل تک کے لیے آخری مرتبہ مواپی میں نے واپس مڑتے ہوئے کہا کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا ہاں میرا روم نمبر ایک سو ایک ہے وہاں چلے آونا اس نے جاتے جاتے مجھے بازو سے پکڑ کر چھٹکا دیا اچھا اچھا اب رام رام میں نے خوفزدہ ہونے کی ایکٹنگ کی اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے چل دیا میرے کمرے کے قریب ایک بہودہ اشارہ کر کے وہ آگے بڑھ گئی اور میں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا کیا بات تھی بھائیہ کون تھا پرکاش نے پریشانی سے پوچھا تھی یار ایک بھلا بڑی مشکل سے جان چھڑائی کم بکت جان کو آگئی تھی اوہ وہ بات کچھ سمجھتے ہوئے مسکرہ دیا ہیپی ہوم میں وہ میری آخری رات تھی صبح اٹھ کر میں اپنے والد سے حساب بے باگ کرنے اور اپنا پیسہ نکلوانے کے لیے اپنے شہر کو چل دیا اور پرکاش اپنے کام پر چلا گیا میں نے تین روز کے بعد واپس آنے کا وعدہ کر لیا تھا تین دن میں نے بھارت کے تین مختلف شہروں میں گزارے اور ان تین دنوں میں میں نے گھوم پھر کر انڈین افواج کی نکلو حرکت کا بھرپور جائزہ لیا اور چوتھے روز میں ایک نئے عظم کے ساتھ رائے کوٹ کی طرف آزم سفر تھا وہ ہفتے کا روز تھا جب میں رائے کوٹ کی ایک محلے میں پرکاش کے چھوٹے سے گھر کے باہر لگی گھنٹی کا بٹن دبا کر کسی کی آمد کا منتظر تھا مجھے علم تھا کہ پرکاش اس وقت گھر پر نہیں ہوگا اور رات گئے وہ لدھیانہ سے آئے گا اسے میری آمد کی خبر تو تھیل لیکن اتنی جلدی میریانی کا علم نہیں تھا میدانستہ ایسے وقت آیا تھا تاکہ پرکاش کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کی اپنے بارے قائم کردہ تاثرات کا میں خود اندازہ کر سکوں اس سے پہلے اس کے گھر والوں سے ملاقات تو ہو چکی تھی لیکن سرسری سی ہندو معاشرے میں چونکہ پردہ نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی اور مشرقی روایتی شرم و حیاء کا کم از کم شہریوں کی حد تک جنازہ نکل چکا ہے اس لیے کسی بھی گھر میں کسی اجنبی قیامت پر کوئی نہیں چونکتا دروازے کے پیچھے کسی قدموں کی چاپ سنائیدی میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا لیکن دروازہ کھلنے پر جس سورت سے سامنا ہوا اسے دیکھ کر اپنا آپ تو کیا ایمان تک ڈگمگاتا محسوس ہونے لگا جی اس نے ایک خاص انداز سے اپنا ایک ہاتھ دروازے پر ٹکاتے ہوئے پوچھا پرکاش سے ملنا تھا میرے موہ سے بمشکل ہی نکل پایا اوہ وہ تو نہیں ہے اس کی جھکی جھکی آنکھیں مقتصر سے جواب کے ساتھ اٹھی اور قیامت ڈھا گئیں ماتا جی یا چاچا جی وہ تو ہیں آپ کا شب نام گردن کو قطرے خم دیتے ہوئے اس نے پوچھا پرکاش میرا نام بھی پرکاش ہے شمہ کیجئے میں ابھی آئی وہ اندر جانے کو مڑی اور قیامت کی چال چلتی سامنے لگے پردے کے پیچھے غائب ہوگی پہ مشکل ایک منٹ کے بعد ہی اس کی دوبارہ آمد ہوئی آئیے اس کا ایک ادائے خاص سے جھک کر اشارہ کرنا مجھے پھر تڑپا گیا میں محسوس ہا اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا گھر میں پرکاش کی ماں اکیلی ہی موجود تھی پاؤں لاغوں ماتا جی میں نے ہندوانہ طریقے کے مطابق جھکتے ہوئے انہیں پرنام کیا جگ جگ جیو ماتا جی نے مجھے ایسے پیار سے دیکھا جیسے وہ پہلے سے میری منتظر ہوں پونم جل پانی کروا دو میرے بچے کو انہوں نے اسی دشمن جان سے کہا جو ابھی تک مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی یہ پونم ہے بیٹا میری بھانجی سالک رام کو تو تم جانتے ہو نا اس کی بہن ہے اور یہ میرا بیٹا ہے پرکاش بھٹیا دونوں کے تعرف کا مرحلہ بھی ماتا جی نے تیہ کر دیا تھا بہت آنت ملا آپ سے جانکاری ہوئی میں نے اس کے نمسکار کے جواب میں ہاتھ بانتے ہوئے کہا مجھے بھی چاند چہرے کی چراغ آنکھوں نے فسو پھونکا پرکاش کے پتا ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے اپنے سروس کی کمائی ان کے پاس پرکاش کی ایک کٹارہ سی موٹر سائیکل چھوٹا سا مکان اور شاندار جیون ساتھی کی شکل میں موجود تھی یہ تو علم ہی کہ سیاست میں حصہ لینا انہوں نے قبض شروع کیا تھا لیکن ان کی بیٹک میں رکھی لاتاداد سرخ جلد والی کتابیں ان کے سوشلسٹ ہونے کی چکلی کھا رہی تھی وہ رائے کورٹ کے مقامی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکٹی بھی تھے اور اپنا زیادہ وقت وہیں دفتر میں ہی گزارہ کرتے تھے